موسیقی 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 تو ساجد آپ کو بہت مبارک ہو نوم ایک کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس لئے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جس طریقے سے کسی بھی ایک سیاسی جماعت نے یا ان کے کارکنوں نے ہماری مسلح فواج جی ایچ کیو شہدہ کی تنصیبات ائر فورس کے بیس پر حملہ کرا تو کہیں میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگوں نے بولا کہ ہم تنکھا دیتے ہیں فوج کو تو میں نے کہا تنکھا میں آپ کو دے دیتا ہوں تیس سال یا اکیس سال کا اپنا جوان بیٹا اس کو سرد پہ کھڑا کر دو اس کو سرد پہ کھڑا کر دو جب وہ گھر سے نکلے گا اس وقت سے لے کے واپس آنے تک اس کی ماں سکون سے نہیں سوئے گی اس لئے کہ پتا نہیں ہوگا کہ وہ فرس کے راستے میں شہید ہو جائے گا یا غازی بن کے واپس آئے گا تو یہ کہنا بڑا آسان ہے آج پاکستان کو پیرونی، اندرونی، کھار جی ہر قسم کے مسئلے موجود ہیں کیا میں بچوں کو آگے جوٹی بھی جیکتے ہوئے مجھ سے پوچھے سوال کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو میں کیا جواب دوں گا اس نسل کو آگے میں کیا پراغم پہنچاؤں گا آج موسیب ورائے پر جو لیڈر ہوتے ہیں اور بڑے لیڈر وہ قوموں کو یونائٹ کر دیں قوم کو اپنی یجا کرتے ہیں یونائٹ کرتے ہیں ایک کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور پھر وہ پوری دنیا کے سامنے یج جو ہیتھی کی ایک مثال بن جاتے ہیں پاکستان امانت ہے ان لاکھوں شہدہ کی جنہوں نے ایک نظریہ کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ بیشت کیا پاکستان امانت ہے ان کروڑوں عوان کی جنہوں نے ایک مملکت کے لیے اسلامی مملکت کے لیے ہجرت کی اور یہاں پر اپنا دھربار سب کچھ چھوڑ گئی خائد عظم و امسلالے کی حیادت میں یہ ہمارے تشریف لائے آزالی ہمیں مل تو گئی ہے لیکن آزالی کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے اور آج آپ پوچھتا لیں اتنے مہینے ہو گئے اب تو ہم وہ کلپ بھی نہیں دے سکتے فلسطین کے ان بچوں کی ان ماں کی جو حقیقتاً آزالی کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے نظری کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں یہ آزالی جو ہے جیسے اشتیاق بیگ نے کہا تھا تو نو مہین کے نو مہین کا جو واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے شاید دنیا میں کئی اور ہوتا تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں نو مہین کا جو واقع ہوا اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے ہم بھی یہ جمہوریت نہیں چاہیے لیکن لو انفورس پر ریزینس ہی ہوتی ہیں وہ چاہے وہ پلیس کا ہو چاہے آدمی کا ہو چاہے رینجس کا ہو دنیا کے اندر سکرورٹی جان مار کی افاظت ہوتی ہے اگر پولیس کو اگر آپ دیکھیں تو جان و مار کے آپ پر تحفوز کرتی ہے وہ جہے وہ ہمارے سردوں کی افاظت کرتی ہے دنیا کے سلاغ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیروں کو پہ جا کے وہ شہدہ جنہوں نے آپ کی ملک کو بچانے کے لئے جانے دیئے آپ ان کی یادگاریں جلا دیں تو اسی سیاست تو اسی جمہوریت رمینی چاہیے اقتداد کے جو حوص کے پجاری ہیں انہوں نے ملک کے سالمیت کو اور فوش کے تقدس کو جس طرح سے پامال کیا اور پچھا تستان کی تاریخ میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ہمارے اپنوں نے اپنے نہیں بلکہ چھوٹے سے جستے نے سیاسی جستے نے صرف اور صرف ایک جو ہے اپنے اقتداد کے حصول کے لئے دوبارہ ایسیملیوں میں پہنچنے کے لئے اور حکومت حاصل کرنے کے لئے جو ننگا ناش ناشا وہ شاید انڈیا کا بھی نہ کر سکا موسیقی